کسی وقت کو پولیس کے وزارہ گرفتار کیا گیا اور اسے کوٹ میں پیس کیا گیا اور ایسی ستی میں اس کا کوئی رشتہ دار مطر یا قریبی آدمی اس کی جمانت دینا چاہتا ہے یا جمانت کرانا چاہتا ہے تو جمانت کیلئے کون کون سے دستاویج کی جرورت پڑے گی ایک جمانت دار کے روپ میں یا ایک جمانتی کے روپ میں اسے کون کون سے دستاویج کون کون سے ڈاکومنٹس کوٹ میں پرستت کرنے ہوں گے آج میں آپ کو اس ویڈیو میں یہی بتانے والا ہوں نمشکار دوستو میں ہوں انپم اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل انپم منطرہ دوستو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیں چلیے شروع کرتے ہیں جب پولیس کے دوارہ کسی وقت کو گرفتار کر کے کوٹ میں پیس کیا جاتا ہے تو اس وقت کے وکیل کے دوارہ کوٹ کے سمجھ ایک بیل اپلیکیشن پرستت کی جاتی ہے اور کوٹ اس جمانت پراتنا پر سنوائی کرتی ہے اور اس کے بعد ہی کوٹ یہ نرنے لیتی ہے کہ اس وقت کو جمانت پر چھوڑا جائے یا نہیں یدی کوٹ کے دوارہ اس وقت کو چھوڑے جانے کا آدیس ہوتا ہے تو ایسی استطیق میں کوٹ جمانتی پیس کرنے یا جمانتدار پیس کرنے کا بھی آدیس دے سکتی ہے تو ایسی استطیق میں اس وقت کو کوٹ کے آدیس آنسار جو بھی جمانتدار یا جمانتی بتائے گئے ہیں انہیں پیس کرنا ہوتا ہے تب ہی اسے چھوڑا جاتا ہے اب جمانتی یا جمانتدار کون بن سکتا ہے جمانتی یا جمانتدار ایسا کوئی بھی وقتی بن سکتا ہے جس کے نام پر کوئی پروپرٹی ہو پروپرٹی کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے جیسے کسی واہن کا مالک ہونا پلوٹ کا مالک ہونا کھیت کی جمین کا مالک ہونا اتیادی کچھ بھی ہو سکتا ہے تب ہی وہ وقتی جمانتی بن سکتا ہے اب جمانتی بننے کے بعد آپ کو کون کون سے دستاویج پیس کرنے ہوں گے پہلا جس بھی پروپرٹی کے آپ مالک ہیں اس کا دستاویج اگر ایک سے ادھک پروپرٹی کے مالک ہیں تو ان میں سے ایک پروپرٹی کے کاغذات کوٹ کے سمجھ پرستود کر سکتے ہیں مان لیجے آپ واہن کے مالک ہیں تو واہن کی آرثی اس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی انسونس کی کاؤپی بھی مانگ لی جاتی ہے گاڑی کی ویلو نکالنے کے لیے جیسے مان لیجے آپ کے واہن کی قیمت جمانت کے ٹائم پر دو لاکھ ہے اور جمانت کی دھنراسی تین لاکھ ہے تو ایک لاکھ کی کوئی اور پروپرٹی لگانی ہوتی ہے جمین ہے تو اس کی ریجسٹی پیس کر سکتے ہیں کوٹ جمین کی ویلو بھی دیکھ سکتی ہے اگر جمین کھیتی کی ہے تو آپ جمع بندی پیس کر سکتے ہیں کوٹ اس میں آپ کا حصہ دیکھتی ہے آپ کا نام دیکھتی ہے کہ آپ مالک ہیں بھی کی نئیوں جمین کے ایک بات اور کوٹ جتنے دھنراسی کی جمانت کا آدیس دیتی ہے اتنی دھنراسی یا اس سے زیادہ دھنراسی کی کوئی بھی پروپرٹی کے دستاویج آپ پرستت کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی آپ کو اپنا ایک ویلو پہچان پرت دینا ہوتا ہے اور میں آپ کو ایک چیز اور بتا دیتا ہوں کہ اگر کسی معاملے میں ایک سے ادھک ملجم ہیں مان لیے کسی معاملے میں پانچ ملجم ہیں اور سبھی کو کوٹ نے جمانت دی ہے تو ایک جمانتی میکسمم تین لوگوں کی جمانت لے سکتا ہے نہیں تو سامانے طور پر پانچ لوگوں کی جمانت لینے کے لیے پانچ ملجموں کی جمانت لینے کے لیے تین جمانت دار کی جرورت ہوتی ہے اگر کرتا ہوں کہ آپ کو یہ جانکاری مل گئی ہوگی کہ آپ کو کسی کی جمانت کرانے کے لیے کن کن ڈاکومنٹس یا دستاویج کی جرورت ہوتی ہے دوستو ہمارے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں دھرنیواد